بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر شروڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ کو ویلکم ہے دیکھ سینس اکیڈمی پلیٹفورم پر دیر شروڈنٹس آج ہم نے ایولوشن کا ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جس کا نیم ہے تھیری آف آئیلائٹک گریجوریزم اسے ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویٹس ہے کہ آپ ویڈیو کرنے پر دیکھیں گے اور چینل کو لائک چیرے اور سبسٹرائب کر دیں انٹرڈکشن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو فائلائٹک گریجوریزم تھیری جو ہے یہ بھی اباؤٹ آف پیٹرن آف ایولوشن ہے لیکن ان کانٹراست تھیری آف پانچویٹڈ ایکویلیبریم دونوں تھیریز جو ہے یہ پیٹرن آف ایولوشن کو سٹیڈی کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے لیکن دونوں کی کام کرنے میں فرق ہے تھیری آف آئیلائٹک گریجوریزم جو ہے یہ سے پرپوس کیا تھا ڈاروین نے اور تھیری آف آئیلائٹک گریجوریزم کے مطابق جتنی بھی ایولوشن ہو رہی ہے سپیشیز کے اندر وہ گریجوری سلولی اور ایک سٹیڈی پیس کے ساتھ ہو رہی ہے سٹیپ بے سٹیپ ہو رہی ہے اب ہم نے اگزامپل کی بات کرنی ہے اگزامپل میں ہم نے بات کرنی ہے اورویشن ٹریلو بائٹس کی اورویشن ٹریلو بائٹس کی مورفولوجیکل فیچرز کو شیلڈن نے 1987 کے اندر سٹیڈی کیا تھا اور وہ مورفولوجیکل فیچر جو تھا وہ پائجیڈیل ریبز تھے اورویشن ٹریلو بائٹس کی اس نے 3458 سپیسمنز لیے تھے ایٹ جینرہ سے اور ان کے اندر پائجیڈیل ریبز کو سٹیڈی کیا تھا جب ایٹ جینرہ کے اندر یہ سٹیڈی کی گئی تو دیکھا گیا کہ جو ریبز تھی وہ انکریز کر رہی تھا اور ایٹ جینرہ کے اندر یہ جو ایوولوشن تھی گریجولی تھی سٹیڈی پیس کے ساتھ تھی یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی سپیشیتز ہیں ان کے اندر ایوولوشن جو ہے وہ گریجولی ہو رہی ہے سٹیڈی پیس کے ساتھ ہو رہی ہے اور سلولی ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں گراف کی اس کا گراف کس طرح سے بنتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم جو ہے اسے ہم نے وائی ایکسس پہ لینے ہیں جیسے جیسے ٹائم انکریز ہو رہا ہے ویسے ویسے مورفولوجیکل پیچرز جو ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں گریجولی چینج ہو رہا ہے ایوولوشن جو ہے سپیشیز کے اندر وہ گریجولی ہو رہی ہے یہ تا ہمارا آج کا لیکچر ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا کائن لیے آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسٹرائب کریں اور سٹی کنیکٹیڈ فار مور ویڈیوز تینکیو سو مچ اللہ حافظ